اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجمند اور آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبدست کریم کا ریویو شیئر کر رہی ہوں جو کہ چھائیوں کے لئے تو جادوی کریم آنی جاتی ہے مطلب اگر کسی بھی کریم سے چھائیاں ختم نہیں ہو رہی تو آپ یہ کریم یوز کر لیں اس کے علاوہ یہ کریم سن سپارس، ملازمہ، ایج سپارس اور ڈارک سپارس کے لئے بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کریم کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی جو کہ نارملی یوز ہونے والی باقی کریم سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ فائدے تو مان ہی لیے ہیں کہ ہیں لیکن کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اگر ہیں تو کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ہے تو نہ ہونے کے برابر لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے علاوہ کچھ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ دینے والی نیچرل ریمیڈیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ فریکٹس سے جان چھٹوا سکتے ہیں تو ریویو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ ہے میرے پاس ہائیڈر کوئن پلس یہ ایک میڈیکیٹیڈ کریم ہے جس کو اکثر پریگننسی کی وجہ سے ہونے والے چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے ڈرماتوجس ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن چھائیاں دونوں مرد الخوات ان کو ہو جاتی ہیں تو دونوں ہی سے یوز کر سکتے ہیں چھائیوں کے وجوہات تو بہت سی ہیں اگر ساری بتانے لگے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن بس آپ ہو گئی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ ہم اس کریم سے ٹھیک کریں گے یہ کریم آپ کو پاکستان کے علاوہ اور کسی اور کنٹری میں مختلف ناموں سے مل جائے گی اس کریم میں تین ایپورٹنٹ انگیرینس ہیں جن میں سے فرسٹ ہے ہائیڈوکیونن سیکنڈ ہے فلوسینولون جو کہ انٹی انفلمیٹری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ سکن کی ریڈنس کو کم کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور لاسٹ ہے ٹریٹینوین جو کہ بیسٹ ہے فریکلز کے لیے تو اب میں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتا دیتی ہوں اور اپلائے کرنے کے بعد آپ نے ایک احتیاط بھی کرنی ہے تو آپ نے اس کریم کو اپلائے کرنے سے پہلے اپنے فیکٹیلیز پر وائٹیمن ای آئل اپلائے کرنا ہے یا کوئی بھی موشیرائزر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کریم سمپلی لگا لینی ہے اس طرح سے زیادہ رب یا مساج نہیں کرنا ویسے آپ موشیرائزر کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ سکن تھوڑی سی ڈرائے ہو سکتی ہے اور اس طرح سے اپلائے کرنے سے آپ کی ڈرسکین نمو ہوگی سکین پہ ایک چمک آئے گی اس کے لگانے کے بعد کیا احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ اس کو لگانے کے بعد آپ نے دھوپ میں جانے سے وائٹ کرنا ہے لیکن اگر جانا ہی ہے تو آپ نے سن سکرین SPF 50 ضرور یوز کرنا ہے ورنہ سکین پہ ریڈنیس ہو سکتی ہے اور آپ کوئی ایٹیشن فیل ہوگی اس سکرین کو کون لوگ یوز نہ کریں یہ بتانے سے پہلے آپ کو کچھ گریلو ٹوٹ کے بھی بتا دیتی ہوں جس کو نہ صرف خود یوز کرتی ہوں بلکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو یہی ریمیڈیز ان کو بتاتی ہوں جن کے ریزرٹس بہت اچھے ہیں اور یہ ریمیڈیز کا نقصان تو بالکل بھی نہیں ہے ان تین ریمیڈیز میں سے کوئی ایک دیلی چینج کرتے ہوئے سات دن تک یوز کریں انشاءاللہ بیس ریزرٹس ملیں گے سب سے پہلا یہ کہ نمک میں شہد ملا کر رات کو پندہ منٹ تک لگائیں اور پھر واش کر دیں سیکنڈ یہ کہ لیمن جوز کو ڈریکلی فیس پہ اپلائی کریں کوٹرن بول کی مدد سے اور پندہ منٹ کے بعد فیس کو واش کر لیں تھرڈ یہ کہ پیاس کاٹ کر ڈریکلی فیس پہ رفت کریں جلدیزرٹس کے لیے تینوں کو روزانہ صبح دوپہر اور شام کی حساب سے سکین پہ لگائیں اور اس کے علاوہ اپنی ڈائیٹ کا خاص خیال رکھیں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور سکین کو مینٹین کرنے کے لیے وقتن فوقتن وائٹمین سی لیتی رہا کریں اس کے علاوہ اس کریم کو وہ لوگ یوز نہ کریں جو آلریڈی سکین پہ کسی بھی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں تو اس کو وہ یوز کرنے سے آوائٹ کریں تو کوئی بھی کوششن آپ پوچھنا چاہیں تو وہ آپ کومنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ